موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کی ٹوٹل آبادی ایک کروڑ سے بھی زیادہ نہیں ہے لیکن اس ملک نے مسلم دنیا میں کوہرام مچایا ہوا ہے یہاں کے لوگ اتنے ذہین کیوں ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ملک ٹیکنالوجی میں کس مقام پر ہے رات کے وقت ملک کی بیشتر لائٹس کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی میں آپ کو اس کی دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آگاہ کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورڈ کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسرائیل جس کا افیشل نیم ہے سٹیٹ آف اسرائیل یہ مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے اس ملک کی سرحدیں شمال میں لبنان شمال مشرق میں شام مشرق میں اردن جنوب میں بہیرہ احمر مغرب میں مصر بہیرہ روم اور فلسطین سے ملتی ہیں ایک سچا مسلمان ہونے کے ناتے اور پاکستانی ہونے کے ناتے میں کبھی بھی اس ملک کو نہ تو تسلیم کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی حمایت کر سکتا ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اس ملک کی ہسٹری ڈاکومینٹری اور دلچسپ بھقائق کو آگاہ کرنا ہے یہ ملک دنیا کے نقشے پر 1948 میں اوبرا ہمسائے ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ دنیا کے چھوٹے ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا آج بھی اس کا کل رقبہ 2937 مربع کلومیٹر ہے جس حساب سے یہ دنیا کے 149 نمبر پر آتا ہے اس کل رقبے کے دو اشاریہ 71 فیصد حصے پر پانی موجود ہے لیکن یہ رپورٹ 2015 کی ہے اس کے بعد آج تک اسے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہاں 2024 کی نیو اپ ڈیٹ کے مطابق اس کی کل آبادی دیکھی جائے تو اس ملک میں صرف 98,35,040 لوگ آباد ہیں جس حساب سے دنیا کے 39 نمبر پر آتا ہے محترم ناظرین ایک کروڑ سے کم آبادی والے اس ملک نے اپنے ہمسائے مسلم ممالک میں اچھا خاصہ کوہرام مچایا ہوا ہے اور اس لڑائی میں ہزاروں بے گناہ مسلمان بچے بچیاں بڑھے جوان شہید ہو چکے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے اور غیب سے مدد فرمائے آمین سبح آمین اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو اسرائیلیوں سے 99% زیادہ ہے اس کے باوجود مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے پوری دنیا میں یہودیوں کا صرف اور صرف ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے اسرائیل اسرائیل کی قومی زبان عبرانی ہے جسے انگلش میں ہیبریو کہتے ہیں اس کے علاوہ عربی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس ملک میں ایک کہاوت انتہائی مشہور ہے اور عام ہے جس کا مطلب ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اسے فورا جواب دیا جائے یعنی غلط بات کو کبھی بھی برداشت نہ کیا جائے دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ رزق لینے والی قوم ہیں اسی لیے آج یہ بہت آگے نکل چکے ہیں یہودی قوم کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے جو ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے محترم ناظرین یہ لوگ اپنے ملک سے تو بہت محبت کرتے ہیں لیکن یہ لوگ مسلمانوں جتنا جذبہ اور برداشت نہیں رکھتے دو ہزار تیس کی رپورٹ کے مطابق یہاں کی کل آبادی کا تہتر فیصد حصہ جیوس لوگوں پر مشتمل ہے اکیس فیصد عربی لوگوں پر اور باقی چھ فیصد دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں اسرائیل کا کیفٹل ہے ییروشلم جو مغربی ایشیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے یہ شہر بہیرہ روم اور بہیرہ مردار کے درمیان پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے یہ شہر مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک ایک اہم شہر ہے اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی ییروشلم کو اپنا دار الحکومت مانتے ہیں اسرائیل اس شہر میں اپنے حکومتی اداروں کو برقرار رکھتا ہے یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اس شہر میں مسلمانوں کی پیاری مسجد مسجد اکسا اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیتل مقدس بھی موجود ہے محترم ناظرین اس شہر میں یہودیوں کی دیوار دیوار گریہ بھی موجود ہے جہاں یہ لوگ دیوار کے ساتھ سر لگا کر پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اس شہر کا کل رکبہ ایک سو پچیس اشاریہ ایک سو پچیس مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی ستانوے ہزار اٹھارہ سو لوگوں پر مشتمل ہے اسرائیلی لوگ آپ کو پوری دنیا میں کسی بھی عام شعبے میں نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ دنیا میں صرف اور صرف اپنا بزنس کر کے خود کو سٹرونگ کرنا جانتے ہیں حتیٰ کہ پوری دنیا میں آپ کو کبھی بھی یہودی ڈاکٹرز اور نرسز بھی نہیں ملیں گی جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم نوکری کرنے کے بجائے انویسٹمنٹ کرنے میں ترجیح دیتی ہے اور اپنے ملک کو سٹرونگ بناتی ہے یہودی مذہب میں ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام یہودیوں کے کرزیں ماف کر دی جاتے ہیں اس سال کو شمیتہ کے نام سے پکارا جاتا ہے بزنس سٹارٹ نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ پوری دنیا کے انویسٹرز بھی اس ملک میں کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسرائیلی لوگ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اسرائیل میں فہاشی بہت عام ہے یہاں کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں اس ملک میں یورپ سے زیادہ لوگ فہاش ہیں موجودہ وقت میں یا گزرے وقتوں میں اگر آپ یہاں کی بیچز دیکھیں تو لوگ بہت سی بیچز پر علف ننگے ہو کر نہ آتے ہیں جس پر کوئی روک تھام نہیں یہاں کے ڈانس کلپز دنیا کے فہاش ترین ڈانس کلپز میں شمار ہوتے ہیں شراب کھلے عام چلتی ہے محترم ناظرین پوری دنیا میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ دورانے پریگننسی ماں جو بھی کام کرتی ہیں ان کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے پریگننسی کے دوران یہودی عورتیں ہر وقت ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہیں اور فزکس کی کتابیں پڑتی ہیں اور فارمولے حل کرتی رہتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچے انتہائی ذہین اور چالات پیدا ہوں گے دورانے پریگننسی یہ لوگ اچھی سے اچھی خوراکہ استعمال کرتے ہیں اس ملک کے چاروں اطراف میں اس کے دشمن ملک بیٹھے ہوئے ہیں جو موقع ملتے ہی اسے صفحہستی سے ختم کرنے کی آڑ میں ہیں یہ ملک اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکا اسرائیل میں چلنے والی کرنسی نیو شیکل ہے ایک نیو پاکستانی 75 اشاریہ 87 روپوں کے برابر اور انڈین 22 اشاریہ 48 روپوں کے برابر ہے یہودیوں میں بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے یہ لوگ اپنی رسومات کے حساب سے شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کرتے ہیں اسرائیلی لوگ اپنی لڑکیوں کو 18 سال کی عمر میں بیعہ دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر 18 سال کے بعد لڑکی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے یہ لوگ بھی پہلے منگنی اور پھر باقی کی رسومات کو ادا کرتے ہیں اسرائیل میں ویکلی ہولی ڈے کی بات کی جائے تو ہفتے کے دن یہاں تمام اداروں کو چھٹی ہوتی ہے اس دن یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر یا اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھا کر ٹائم گزارتے ہیں اسرائیلی گورمنٹ تمام اسرائیلی لوگوں کو ہائی سکول کے بعد فوج کی ٹریننگ ضرور دیتی ہے جس کی مدد 3 سے 5 سال تک ہوتی ہے اور یہ لازم ہے اسرائیل میں ایک ایسا تہوار بھی منائے جاتا ہے جس سے ہنوکہ کہا جاتا ہے اگر اسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس تہوار کے موقع پر پورے اسرائیل میں مومبتیاں جلائی جاتی ہیں یہ تہوار دسمبر میں منائے جاتا ہے یہ یونان کے فوجیوں کو شکست دینے پر ہر سال منائے جاتا ہے محترم ناظرین اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط ترین آرمی ہونے کا عزاز بھی رکھتی ہے اس ملک نے اپنے دفاع میں ایسے ایسے جدید انتظامات کیے کہ اگر کوئی مخالف ملک اس پر مزائل داغتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی ان مزائلوں کو خلا میں ہی تباہ کر دیتی ہے جانی نقصان سے بچنے کے لیے یہاں زمین کے اندر بڑے بڑے بنکرز بنائے گئے ہیں خطرے کی صورت میں آرم بچ جاتے ہیں اور تمام لوگ ان بنکرز میں گھس جاتے ہیں جو اتنے مضبوط ہیں کہ بمباری سے بھی نہیں ٹوڑتے دوستو آپ نے دنیا کے مشہور سائنسدان آئینسٹائن کا نام تو ضرور سنا ہوگا یہ سائنسدان بھی ایک یہودی تھا اس ملک کے پاس جدید ہتھیار اور خلائی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اسرائیل پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو سرچ کرنے اور اسے لانچ کرنے میں تیسرے نمبر پر آتا ہے دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بھی اسی ملک میں موجود ہیں یہودی قوم کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتی بلکہ یہ لوگ ایک سے زائد بزنسز میں انویسٹ کرتی ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند ہو جائے تو باقی بزنسز سے آمدنی آتی رہے آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکرز بھی اسرائیلی لوگ ہی ہیں دوہزار تیس کی ریپورٹ کے مطابق بھارت کو سب سے زیادہ مالی امداد کرنے والا ملک بھی اسرائیل ہے اسرائیلی لوگ اپنی کل آمدنی کا دس فیصد حصہ نکال کر غریب یہودی لوگوں کو چھوٹے یا بڑے بزنس کرنے کے لیے دیتا ہے یہاں بھی ایک کثیر تداد میڈیم طبقے سے تعلق رکھتی ہے جن کو مضبوط کرنا تو جیسے ان کا مشن ہو پوری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا لائسنس موٹر بائیک کا ہے لیکن اسرائیل میں روڈ پر چلنے والے سائیکلوں کا بھی لائسنس بنایا جاتا ہے اسرائیلی گورنمنٹ اپنی نسل کے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی بچہ پیدا ہو جائے اسے اسرائیلی پاسپورٹ ایشو کر دیا جاتا ہے جس سے وہ کبھی بھی اسرائیل آ جا سکتا ہے اسرائیل اپنے ملک کے بجڑ کا 80% حصہ ملک کے دفاع پر لگاتا ہے اور یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے مطابق قانون بناتی اور توڑتی رہتی ہے اسرائیلی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیہ فراہم کرتی ہے اس ملک کا سالانہ جیڈی پی 537 اشاریہ 140 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی چوون ہزار سات سو اکتر ڈالر ہیں جو پاکستانی ایک کروڑ چوون لاکھ نو ہزار آٹھ سو بیس روپوں کے برابر اور انڈین پینتالیس لاکھ ہنچاس ہزار سات سو اکانمی روپوں کے برابر ہے اسرائیل میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے ملک میں روڈز کا وسیع جال بچھا ہوا ہے ملک میں ٹرین اور میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین سسٹم بھی موجود ہے اسرائیل کا کالنگ کورڈ پلس نائن سیون ٹو ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ آئی ایل ہے محترم ناظرین پاکستانی پاسپورٹ پر یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی سوائے اسرائیل کے تمام دنیا میں سفر کر سکتے ہیں اسرائیلی گورمنٹ اپنی فوج کو دنیا کی دوسری فوجوں سے زیادہ سہولیات فرہم کرتی ہے اس کی فوج میں ایک کثیر تعداد خواتین کی بھی ہے جو انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں یہ ملک اپنا سمندری پانی صاف کر کے تمام ضروریات زندگی کو آسان بناتا ہے حتیٰ کہ پینے والا پانی بھی سمندری پانی کو صاف کر کے پیا جاتا ہے اسرائیل میں تعلیم کا اور میڈیکل کا بہترین نظام موجود ہے اسرائیل میں رات کے وقت لائٹس کو کیوں زیادہ تر بند کر دیا جاتا ہے اسرائیل رات کے وقت اپنے تمام شہروں کی لائٹس اس لیے بند کر دیتا ہے کہ مخالف ممالک سے کوئی بھی حملہ ہو تو اسرائیل کا زیادہ ترکبہ نظر نہ آئے اور اس کے علاوہ کیا راز ہیں یہ وہی لوگ جانے تو معزیز دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی اسرائیل کے اوپر ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورڈ کو ضرور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو ملتے ہیں انچالا اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصیر خدا حافظ